اب ہمارے سامنے یہ روایت ہے جو یزید ابن خسیفہ کی روایت یزید ابن خسیفہ کی جو روایت ہے الفاظ اس کے یہ ہیں یزید ابن خسیفہ کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان مبارک کے اندر بیس رکعات پڑھتے تھے آپ دیکھیں کہ مؤلف اور سائب بن یزید جو صحابی ہیں ان کے بیچ میں دو لوگ ہیں ایک ہے محمد بن عبد الرحمان بن عبیدیب محمد بن عبد الرحمان بن عبیدیب یہ سے قاراوی ہیں اور دوسرے ہیں یزید ابن خسیفہ یزید ابن خسیفہ یزید ابن خسیفہ یہ بھی سقاراوی ہیں یہ بھی سقاراوی ہیں اور یہ سائب بن یزید رحمان بن عبد الرحمان سے روایت کرتے ہیں اور ان کے الفاظ آپ نے سنے کہ بیس رکعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ لوگ بیس رکعات پڑھتے تھے یہاں پر اب یہ سمجھیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں دو روایتیں یہ صرف ایک ہے یزید ابن خسیفہ کی روایت جو سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں اور دوسری ہے محمد یوسف محمد یوسف القندی کی روایت جو سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں محمد بن یوسف روایت کرتے ہیں گیارہ رکعات کے زگر کے ساتھ گیارہ رکعات کے زگر کے ساتھ اور یزید من خسیفہ بیس رکعات کے زگر کے ساتھ یزید من خسیفہ کے بارے میں آپ دیکھیں سقہ اور محمد بن یوسف کے بارے میں حافظ بن حجر نے لکھا ہے سقت سبت سقت یزید من خسیفہ کے حوالے کوئی ایسا شخص جو ان جیسا ہو میں نے دیکھا کہنے والے کوئی معمولی شخصیت نہیں متفق علیہ ناقید فن ہے متفق علیہ یہ ابن سعید القطان اور ان کے بالمقابل ادھر اگر دیکھا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو رشتہ ہے سائب بن یزید سے سائب محمد بن یوسف فلکندی کا وہ رشتہ بھی آپ دیکھیں یہ کون ہوتے ہیں ان کے بھانجے ہوتے ہیں ان کی بیٹی کے بیٹے ان کی بیٹی کے بیٹے نوازے 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 بھولیں گا بھانجے بھولیں گا نوازے بھولیں گا تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں تو یہ گہرا رشتہ ہے ان کے ساتھ میں سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ان کا گہرا رشتہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی قرابت کسی شخص کے ساتھ ہے تو اوروں کے بنسبت اس کی معلومات زیادہ دقیق اور زیادہ متقن ہوتی ہے یہ اصول حدیث میں آپ اصولوں میں سے ایک اصل چیز پائیں گے تو اس اعتبار سے محمد بن یوسف کی یہاں ترجیحات کے کئی سارے حیثیتیں ہیں اس کے برخلاف یزید بن خسیفہ کی یہاں باوجود اس کے کی ان کی توسیق ہوئی ہے امام احمد بن حنبل ایک موقع پر کہتے ہیں منکر الحدیث یزید بن خسیفہ کو امام احمد بن حنبل ایک موقع پر کیا کہتے ہیں منکر الحدیث اور منکر الحدیث ان کی روایت کے حساب سے ان کی شخصیت پر نہیں کیونکہ ان کی شخصیت کے حالے سے ایک جگہ پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے ما عالمو اللہ خیرن یعنی ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی حدیثیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر مکمل طور سے اعتماد کیا جا سکے بلکہ ان کے یہاں بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جو قابل انکار ہیں حافظ بن حجر کہتے ہیں ہاتھ اللفظہ يطلقوها احمد على من يغرب على قرآنه بالحدیث یعنی منکر الحدیث کا لفظ اور ان کا کوئی مطابع بھی نہیں ہے کوئی مطابع بھی کرنے والا نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ سقاحت کے درجے سے کسی قدر یہ نیچے ہلکے ہیں یا سقاحت کے ادنا درجے میں ہیں نہ کہ آلہ ترین درجے میں یہ کلمہ اس طرف لے جا رہا ہے کہ یہ عام سقاہ روات میں سے نہیں ہے بلکہ ان سقاہ روات میں سے ہیں جن میں تحفظات کے ساتھ ہی ان کی روایتیں لی جائیں گے اور امام حندر الحنبل کے علاوہ امام بن حبان 354 حجر میں جن کی وفات ہے وہ فرماتے ہیں وَقَانَ يَهِمُ كَثِيرًا اِذَا حَدَّسَ مِنْ حِفْظِهِ وَقَانَ يَهِمُ كَثِيرًا اِذَا حَدَّسَ مِنْ حِفْظِهِ جب یہ اپنے ذاکرے سے اپنی آدھاست سے روایتیں بیان کرتے ہیں تو ان سے وہاں ہم اور غلطیاں بہت ہوتی ہیں ان سے وہاں مور غلطیاں بہت ہوتی ہیں یہ کس نے کہا شیف؟ ابن حبان یہ امام احمد نے کہا اور یہ ابن حبان نے ابن حبان نے کہا یہ ہے مکثیرًا اِذَا حَدَّسَ مِنْ حِفْظِهِ مشاہِر وَعْلَمَاءِ الْمُسَارِ کے اندر انہوں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب یہ اپنے ذاکرے سے بیان کرتے ہیں تو ان سے بہت وہاں ہوتا ہے اور یہ تفصیلی جرح اگر کسی کے تعلق سے آئے تو وہ مقبول ہوتی ہے اجمالی جرح اگر اجمالی توسیق وہاں موجود ہو تو اجمالی توسیق لے لی جائے گی لیکن اگر تفصیلی جرح آ جائے تو اس کو لے لیا جائے گا اس کا اعتبار ہوگا اور امام زہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال کے اندر یزید من خصیفہ کا نام ذکر کرتے ہیں وَرْوَا عَبُدَاوُدْ اَنَّا اَحْمَدْ قَالَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال جل نمبر چار سپر نمبر چار سو تیس کے اندر نوٹ کیا اور اس کلام کو نوٹ کرنے کے بعد اس کا رد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پر وہ خود بھی ان کا یہ موقف ہے امام ذہبی حنبل کے اس نقد پر وہ اپنے آپ کو مطمئن پار ہیں کیونکہ ان کا یہ طریقہ ہے میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کا کہ ہر اس شخصیت کو جن کے اوپر کلام ہوا ہے چاہے وہ بلا کسی وجہ کی ہوا ہو یا اس کی کوئی معقول وجہ ہو وہ اس کو ذکر کرتے ہیں میزان الاعتدال کے اندر اور پھر اگر بغیر کسی بنیاد کے ان کے اوپر کلام ہوا ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں اس کی توضیح کر دیتے ہیں اس کا صحیح مفہوم بیان کر دیتے ہیں اور اگر معقول ہے تو اس کی تائید کرتے ہیں یا اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے اس کتاب کے اندر میزان الاعتدال کے اندر تو انہوں نے یزید من خصیفہ کو میزان الاعتدال کے اندر ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد امام حمد الحمبل کا ایک کلام پیش کر کے اور سکوت اور خاموشی اختیار کیے اس کو رد کرنے کی وجہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین درجہ کے سقہ نہیں ہے بلکہ یہ ان رواعت میں سے ہیں کہ جن کے یہاں کہیں نہ کہیں غلطیاں ایسی آتی ہیں جو قابل معاخضہ ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد پر محدثین اس کا انکار کرتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کا درجہ عزید بن خصیف کا درجہ محمد بن یوسف کے سامنے کافی کم تر درجہ ہے خاص طور سے اس روایت کے اندر کیونکہ اس روایت کو انہوں نے دونوں نے صاحب بن عزید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ترجیحات کی شکلوں میں سے ایک میں نے ذکر کیا کہ ان کی اپنی ثقاحت کے ساتھ ساتھ کسی نے ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں کیا عالی ترین درجے کی توسیق ان کی کی گئی اور ان کی دونوں کے درمیان کی قرابت بھی اس بات کی طرف لے جا رہی ہے کہ ہو نہ ہو ان کی جو روایت ہے یہی محفوظ روایت ہے اور یہی قابل اخض روایت ہے اس بنیاد پر اس کی جو مخالف روایت ہے حصول حدیث کے روشنی میں ایسی روایتوں کو شاد روایت کہا جاتا ہے سقاہ اپنے سے اوسق کی مخالفت کر رہا ہو سقاہ اپنے سے اوسق کی مخالفت کر رہا ہو تو اس روایت کو کیا کہا جاتا ہے شاد روایت یعنی قابل اعتبار روایت نہیں ہے اور کیسے یہ قابل اعتبار ہو سکتی ہے کہ وہ صحابہ کے حوالے سے ایسے عمل کی نشان دہی کر رہی ہے جو عمل کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھر کے عمل کی بلکل خلاف ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قائم مدائم رہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو عمل پایا گیا گیارہ رکعات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کانت عالم اہل زمانی ہے کہ وہ اس دور کے سب سے زیادہ جاننے والی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن نمازوں کے بارے میں رات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گھر میں پڑھتے ہیں ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ان کی روایت کے سری خلاف یہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابے کرام اس چیز پر قائم تھے صحابے کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر ایک ایسا راستہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں اپنایا اس کو لوگوں نے بالاتفاق اختیار کر لیا اور اس راستے کو چھوڑ دیا تو سری مخالفت اس حدیث کی بھی ہے جو ہستے آئیشہ اور ان کے موافقین دیگر صحابہ نے بیان کی اور ان کی مخالفت جو ان کے ہم پلہ ہیں ہم درجہ ہیں ہم رتبہ ہیں وہ ان سے کہیں سقا میں آگے ہیں بڑھے ہوئے ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے وہی الفاظ نوٹ کر رہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یعنی گیارہ رکعات تراویہ تو اس روایت سے پتا چلا کہ محفوظ روایت محمد بن یوسف القندی کی ہے اور یزید بن خصیفہ کی یہ روایت یہ شاد ہے صحیح اور درست نہیں ہے شاد روایتیں محدثین کی یہاں لائق اعتبار نہیں لائق ترح ہوا کرتی ہیں اسے رت کرک کیا جاتا ہے اسے قبول نہیں کیا جاتا تو اس تفصیل سے یہ بات ہے کلیر اور واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس بارے میں عمل تھا وہ بہت کلیر اور واضح ہے کہ آپ گیارہ رکعات تراویہ پڑتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا حکم دیا اور عبی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہمہ کو جس چیز کا پابند انہوں نے بنایا وہ بھی گیارہ رکعات ہی کا حکم دیا تھا جیسا کہ امام مالک نے اپنی کتاب الموتہ کے اندر نوٹ کیا وہی صحیح ترین روایتیں ہیں اور اس کی موافقت کرنے والے ایک بڑی تعداد ہیں جو سقاہ رواد پر مشتمل ہیں انہوں نے جو بیان کیا ہے وہی صحیح اور درست ہے اور اس کی مخالفت جن لوگوں نے کی ہے اس میں ترہ ترہ کذاف اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی اسی نہیں ہے جو صحیح اور درست ہو اسی طریقے سے فردن فردن بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ یا ان کے علاوہ اور دیگر صحابہ کے حوالے سے جو روایتیں موجود ہیں کوئی بھی روایتیں اسی نہیں ہیں وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کے تعلق سے یہاں گھتو کی جا سکے کسی کے تعلق سے ایسی روایت نہیں پائی جاتی کہ جس کی سند صاف ستری ہو صحیح ہو اس میں کسی طرح کا ضعف نہ پائی جاتا ہو دراصل صحیح اور درست بات وہی ہے جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو رب کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے اسے اختیار کرنے اور رمضان المبارک کو سیام و قیام جیسی عظیم عبادتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی رب کریم ہم سب کو توفیق انعات فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ جمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ